بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیالی سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو ما چینل سٹارٹ کرتے ہیں آج ایک نئے دیکھو تو آج ہی ناشتہ یہاں بن رہا ہے مزے دار سی چائے بنے گی اور اس کے ساتھ ہی ہم ایک اور ٹوست کھائیں گے ناشتہ سب کو میں نے بنا کر دے دیا تھا اب یہ رہا میرا ناشتہ مزے کا ناشتہ کرتے ہیں مزے کا ناشتہ کر رہی تھی باہر بیل ہوئی تو میں نے دیکھا دیکھا کہ میرا پارسل آگیا ہے اور یہ پارسل میں نے ایشا اورگانک سے مگوایا ہے اور ہیر کے پرڈکٹس ہیں اس کے اندر تو شاید آپ نے میرے پہلے بلوگ بھی دیکھیں ہوں تو اس کے اندر بھی میں نے شیٹ کیا تھا کہ ان کی پرڈکٹس بہت اچھی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں میری ختم ہو گئی تھیں تو میں نے دوبارہ سے اوڈر کیا ہے ایشا اورگانک سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ویسی آئی ہیں کہ نہیں آئی لیکن میشن کا پارسل ٹھیک آتا ہے اور پرڈکٹس بھی ویسے ہی ہوتی ہیں جیسی مطلب ہے میں دیکھتی ہوں ان کی انسٹراغام پیج پہ یا ان کے ویب سائٹ پہ سیم ویسی پرڈکٹس ہوتی ہیں اور ویسے تو یہ جب میں نے اوڈر کیا تھا تب سیل نہیں لگی بھی تھی اب 14 اگست کی سیل لگی بھی ہے لیکن میں نے سیل سے پہلے اوڈر کیا تھا اور ڈیلیوری میٹس ہوتی لیٹ آئی ہے تو میں نے پورے پیسے ہی پیہ کیے تھے تو یہاں پر جن کا ایک آپ سمجھ لیں یہ کنڈیشنر ہے ہیر ماس لکھا ہوتا ہے اس کو پڑھ لیکن یہ کنڈیشنر ہوتا ہے اور ساتھ یہ میں نے ایک فیس ووش آج فرس ٹیم ہوگایا ہے کہ اس کو چک کریں گے کہ یہ کیسا ہے اس کے بعد جن کا بہت ہی اچھا سا اور خوشبودار سا ایک اوئل آتا ہے ساتھ میں نے ان کا ہیر سیڈا مگوایا تھا اور ایک ٹینٹ مگوایا تھا ٹینٹ اور فیس ووش میں نے فرس ٹیم مگوایا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ ٹینٹ کا جو یہ لونگ لاسٹنگ ہے کہ نہیں کیونکہ پہلے بھی میں نے دو تھی ویب سائٹ سے دراز سے بھی ٹینٹ آرڈر کیے تھے تو وہ اتنے لونگ لاسٹنگ نہیں ہوتے تو میں نے کہا چلے ایشا اوگانک سے ٹینٹ کا کلر ایسا تھا پنک سا کلر ہے اس کا اور یہ ہے جی ساتھ ہی سیڈم ہے ہیر سیڈم بھی آگے ہیں سائی بڑکٹ ٹیک آئی ہیں یعنی بہت اچھی پیکن کی ہوتی ہیں اس لیے چیزیں سیف لی آپ تک وہ جاتی ہیں اور ان کی بڑکٹ آپ لوز کریں نہ تو آپ کو افاقہ نظر آتا ہے اپنے بالوں کے اندر تو میں نے کہا چلیں یہاں پر ٹینٹ کا مطلب ہے چیک کر لیتے ہیں ٹیکچر کیسا ہے اس کا تو جی اس کا ٹیکچر بہت ہی زبردست ہے یعنی اس کا بہت ہی اویلی اویلی اور گریسی گریسی سا نا اس کا وہ ٹیکچر تھا اور یہ میں یوز کر رہی ہوں اور کافی اچھا اس کا ایسلٹ ہے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا ہے اور چلنجی اب ہم نے جانا تھا مارکٹ تک مارکٹ میں نے لینے جانا تھا یہاں میں بڑ مارکٹ آئی ہوں اور میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی پیارا بڑا سا مرگا تو مرگیاں پڑی نہیں تھی اور یہ لوگ سیل کرنے کے لیے آئے تھے تو مجھے بڑا چیپ لگتا ہے جو لوگ اپنے اتنے پیار سے پالا ہوا ایک جانور جا کر سیل کر دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے مت پڑ جاتی ہے میری تو نہیں پڑتی تو یہاں پر جی میں نے کبوتر لینا تھا یعنی پیجن لینا تھا اپنے کیج میں رکھنے کے لیے تو یہاں پر میں نے دو سے تین سے کیا چار پانچ شوف ویزٹ کر لی تھی لیکن مجھے ویسا نہیں مل راتا جیسا ہاں چاہ رہی تھی تو یہ مجھے انکل جی کہنے کہ میرے پاس بہت زیادہ ہیں تو آپ چیک کریں کونسا زیادہ پیارا ہے میں نے انکل کو کہا میں نے کہا انکل سارے کے سارے ہی بڑ بہت پیارے ہوتے ہیں میں نے اپنے کبوتر کے مطابق یعنی اپنے پیجن کے مطابق لینا ہے بڑ کو کہ وہ تھوڑا مطلب ہے کہ شرارتی ہے تو اس مطابق میں نے جو فیر میں چوز کرنی ہے وہ بھی شرارتی سے چوز کرنی ہے اچھا یہ مل ہے تو وہ مجھے کہا تھا کہ آپ پیر لے لیں تو میں نے کہا میں پیر نہیں لے سکتی کیونکہ اولیڈی میں پاس گھر میں ایک مطلب میل کبوتر ہے تو وہ انکل اپنے وشنے دے رہے تھے مجھے تو یہ مجھے کیج بہت ہی پیار لگا تھا میں نے کہا کیوں نہ اس کیج کے اندر یہ جو پیچھے چھوٹ چھوٹی سی پیاری پیاری سی یہ سپیرو سپڑی میں یہ رکھتے ہیں آج میں آئی تھی برڈ مارکٹ اور برڈ مارکٹ سے میں نے لیا ہے دو کبوتر یعنی جو میرا کبوتر ہے وہ ایک ہے اس کے ساتھ جو اس کی فیمیل تھی یعنی میلہ میرے پاس جو فیمیل ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے پتہ نہیں کیسے میری ڈیتھ ہو مجھے نہیں ہے اب بھی میں نے کھانا ڈال کے پانی رکھ کے گئی ہوں اور دوبارہ آئی ہوں اس جگہ پہ مطلب دیکھنے کے لئے ان کو تقریباً ایک گھنٹے کا مفرق پڑا ہوگا دیکھنے آئی ہوں تو چپ کر کے سائرے بیٹھی بھی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ویسے بھی بیٹھ جاتے ہیں لیکن دوسرے پال جب آئی نا دوبارہ سے تو اس جگہ پہ بیٹھی بھی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی بھی تھی پتہ نہیں کیسے بھی مجھے خود سمجھ نہیں آئی اچھا بھلا کھانا کھا رہا تھا ہم نے کہا ٹھیک ہے کوشش کر رہی تھی جا کے اس کے ساتھ فیمیل لے رہا ہوں لیکن میں سے جائے نہیں جا رہا تھا تو آج اس کے ساتھ ہم فیمیل لینے کے لیے آئے ہیں تو یہاں میں نے کہا ٹھیک ہے بڑی رہ کرانی ہے اس مطلب ہے کہ کوشش کر رہا ہوں اس کے ساتھ ابہ سو اس کے ساتھ ٹھونڈنے میں ہمیں کافی مشکل ہوئی ہے اور بڑال بھی ہو گئے سینے سے اور گرمی سے اچھا یہ جب ہمیں ملی ہے تو یہ میں نے لینی ایک تھی لیکن یہ دونوں کٹھی پڑی گئی تھی تو پھر میں نے ہمیں سسٹر نے رسائیٹ کیا کہ ہم دونوں لے لیں گے کیونکہ پھر وہ کیلی ہو جائیں گے اچھا ان کا میل بھی ساتھ تھا لیکن چاہ کے بھی میں نہیں لے سکتی تھی کیونکہ اگر میں لے لیتی نا جو میرے گرمی میل پڑا اس میں مار مار کے ختم کردنا تھا اس لئے پھر میں دونوں فرینڈز آگیں ٹھیک نہیں آپ دونوں فرینڈز سے ہم میت کرتی ہیں جیسٹ ہو جائیں گی اس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ تو ان کے ساتھ مل تھا اس بندے نے اس کے ساتھ اور فیملز ڈگ دی تھی ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ مسیسٹر کہتی یہ بھی لے لیتی ہے میں نے کہا آشا اگر ہم نہیں لے جائیں گے تو بھی اور لے جائے گا لیکن میل تو ہمارے پاس تھا اس لئے وجہ سے نہیں لے سکتے تھے تو اس لئے پھر ہم نے یہ دونوں فرینڈز لے لی ہیں جو ساتھ ساتھ بیٹھنے ہی تھی بڑے مزے سے کھیل رہی تھیں کیج میں اور پھر ہم لے کے گھر جا رہے ہیں ان کو انشاءاللہ 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 یہ مطلب ہے جسٹ کریں گے اس کے ساتھ کیونکہ اکیلی ہوتی ہے نا تو وہ اجسٹ نہیں کرتی اس کے ساتھ پیر میں ہونا ہی دونوں مطلب دو فیملز لے لینا تو پھر بڑے بڑے اچھتی کیسے ہمیں پھرنس بڑے رہتی ہیں یہ وہ نا اکیلی بڑا ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پھر ہال تو ایک باہر آگی تھی میں اس کو پکڑ لیا دوسری باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے تو میں اس کو روک لوں اور پھر میں گھر جا کے دکھاتیوں کہ میں نے دونوں کو کہاں پہ رکھا ہے اچھا ابھی میرے فرن جا کے وہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا کیونکہ ابھی یہ نا مطلب یہاں سی آئی ہے وہ جاں پہ بہت بڑت پہلے سے پہلے سے تو تھوڑا سوڑا ان کو میں ہائیجین کروں گی اس کے بعد ان کو ذرا بات دیں گے ویٹ بات دیں گے اس کے بعد پھر میں اپنے وہ جو میرے پاس کو بوترہ نا پیجن اس کے ساتھ اکھوں گی انشاءاللہ 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 اور پھر یہ فرنس بن کے رہیں گے اور پھر پلے کریں گے ساتھ ان کو بات دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ یہ جس جگہ سے آپ بڑھ لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ اولیڈے کافی بڑھ بڑھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جمس لگے ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے جو گھر میں بڑھ ہوتے ہیں ان کو جمس لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ جب بھی باہر سے بڑھ لے کر رہے ہیں تو اس کو ہائیجین ضرور کریں تانکہ آپ کے بڑھ تک وہ جمس نہ آ جائیں تو یہاں بڑھ جن دونوں کو میں نے کیج میں رکھ دیا تھا تو میں نے کہا ابھی میں نے کیج میں نہیں رکھنا اور باہر مجھے کینڈی کی آواز آئی ہے تو میں نے کہا چلنج کینڈی کو کھانا ڈال دیتے ہیں آپ کو پتہ کینڈی گھر سے باہر کھانا کھاتی ہے گھر کے اندر میں کھانا رکھ بھی دوں گی نا تو اس نے کھانا نہیں ہے کیونکہ اس نے گھر کے اندر آنا ہی نہیں ہے آئے گی تو کھانا کھائے گی نا یہ باہر ہی خری رہتی ہیں یہاں پھی اوپر بیٹھی جاتی ہے کہ مجھے کھانا ڈال دو تو میں نے گیٹ بند کر دی ادھر آکے کھانا کھاؤ تو اس کو میں بلا رہی ہوں تو یہ میرے ٹرپ میں آگیا ہے تو میں نے اس کو وہاں پہ کھانا ڈال دیا تھا اندر آئی ہوں تو جیاد میرے ساتھ گھومہ گھومی کر رہی ہیں اور یہ پتہ نہیں کہاں سے مینڈک کو پکڑ لیتی ہیں اور سارا دن اس مینڈک کھانا پوسٹ مارٹم کرتی رہتی ہیں اور بہت زیادہ شارتیں کرتی ہیں یہ کبھی کہیں سے کوکرس نکال لیتی ہیں پتہ نہیں کہاں سے نکالتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے لے کر آتی ہیں کوکرس لے آتی ہیں کبھی کبھی میں ڈکے چھوٹے سے بیبیز ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے گھیر رہی ہوتی ہیں سارا دن کا یہی کام سلتا رہتا ہے تو یہاں پہ جی میں فروٹ کٹ کر رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ مینگو ہے نا دیکھنے میں تو اس کو اپر ایک سٹیکر لگا اس کو اپر آڑو کو لکھا ہے پتہ نہیں میں نے تو مینگو کٹا ہے لیکن اوپر آڑو لکھا ہے تو یہاں پہ جھ کھانے کا ٹائم ہو گئے تھا تو میں جی آج مزیدار سا آلو گوشت یہاں پہ بنا رہی ہوں اور جی میرا کھانا almost ready ہو چکا ہے simply ہم نے روٹیاں بنا کر تو کھانے کو سف کرنا ہے اور خود بھی انجوائے کرنا ہے تو اسی کے ساتھ جی میں اپنا ویلوگ انٹ کر رہی ہوں آپ نے بتانا ویلوگ کیسا لگا ہے اگر اچھا لگا ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے پینٹ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اللہ حافظ